بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر فیفٹین کریں گے 8.15 لیکن اس سے پہلے ہم تھیورم کے انڈ میں جو کچھ ریزلٹس تھے ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو پہلا انہوں نے ریزلٹ یہ نکالا ہوا کہ اگر ایک ٹرپیزائیڈ کی زوزنکا ہو جیسے کہ میں ایک بنا رہا ہوں تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے جو ان پیرلل سائٹ ہیں اس میں سے ایک سائٹ کے سینٹر میں پوائنٹ لے لیں اور اس پوائنٹ سے جو پیرلل سائٹ ہیں ان کے پیرلل ایک لائن لگائیں تو کہہ رہے ہیں کہ دوسری سائٹ پہ جا کے یہ دوسری لائن ہے اس کی بھی وہ تصنیف کرے گی یعنی کہ اس کو بائسیکٹ کرے گی تو دیکھیں اگر آپ بار سے تو اس میں اور تھیورم میں کوئی فرق نہیں ہے سمجھیں کہ یہ یہ ایک لائن ہے یہ ایک لائن ہے اور یہ بھی ایک لائن ہے انہوں نے کہنا ہے کہ یہ لائن اس کے پیرلل ہے یہ لائن سمجھیں کہ یہ لائن ہے تو اب یہ دیکھیں اور سمجھیں کہ ان کو یہ لائن کاٹ رہی ہے ایسے کر کے تو تھیورم ہمارا کہتا ہے کہ اگر یہ لائن اور یہ لائن کانگرونٹ ہوں یہ کانگرونٹ ہے کیونکہ یہ تصنیف کر رہا ہے اور یہ ہمارا نون ہے تو دوسری طرف جا کے یہ والا ڈسٹنس ہوگا وہ بھی اس کی ایکول ہوگا یہ ڈسٹنس فارمولے بلکہ کہنا چاہیے تھیورم کے مطابق یہ ڈسٹنس اس ڈسٹنس کی ایکول ہوگا صحیح ہے نا تو یہی چیز آپ کو یہ چیز بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی تصنیف کرے گا کہ یہ ڈسٹنس یہ ڈسٹنس ایکول ہوگا جب ایکول ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہی ہوگا نا کہ یہاں سے یہاں تاکہ جو ڈسٹنس ہے اس کی تصنیف اس پائنٹ پر تب ہی ہوگی نا کہ اگر یہ ڈسٹنس اس ڈسٹنس کی ایکول ہو تو یہ ایکزیکلی تھیورم ہے لیکن اس کو ذرا ڈفرنٹ طریقے سے انہوں نے بات کی ہے اچھا دوسرا نتیجہ یہ کہ اگر کسی مسلس کو یعنی کہ ٹرائنگل کو یا ٹرائنگل بنا لیں کہ ذرا کو چند متماثل حصہ میں تقسیم کریں یعنی کہ فرض کریں کہ یہ ڈسٹنس اے بی سی اور یہ ڈ کہ اے بی کانگرنٹ ہے بی سی کے کانگرنٹ ہے سی ڈی کے کانگرنٹ ہے اے بی بی سی سی ڈی ٹھیک ہے تین ہی ہیں اور یہ ٹرائنگل ایکس وائی زی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پوائنٹ سے کسی سائیڈ کے پیرلل آپ لائنے لگائیں فرض کریں کہ میں اس سائیڈ کے پیرلل لائنے لگاتا ہوں ذیکھ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تھرڈ والی سائیڈ ہوگی نا اس سائیڈ کے پیرلل لگائیں ہی ایڈ سے شروع کیا اس کے پیرلل لگائیں جو تیسری والی سائیڈ ہے اس کو بھی متماثل حصہ میں تقسیم کریں گے یعنی کہ کانگرنٹ حصہ میں تو دوسرے لازم میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ f گ یہ وہیUN ہے ی of یہ کہتا کہ اگر پیرلر لائن ہیں سوالا Srps c g ڈ d لائن переход ہم نے اس سائٹ کے پیرلر لگائیں یہ سارے لائنے پیرلر لائیں تو جب یہ سارے لائنہ پیرلر لائیں ان کو یہ引 پیرلر لائن کر رہی ہے لائن کٹ piles لائن کٹ gl B جس خیال کے لائن کٹ لائن مت لائن لائن اگر وہ مت لائن آجی انوائی رکھ اچھنا سے ہائی کہ Fish ہر بنت لائن تین یا تین سے زیادہ لائنیں ہو تو اگر وہ congruent ہوں تو ساری تین یا تین سے زیادہ پرلل لائنے ہو تو یہاں پہ چار ہیں ایک دو تین چار ان کو کوئی لائن کارٹ رہی ہے اور وہ congruent طور پہ اگر اس جب کارٹ رہے ہیں تو اگر بھی اگر ایک لائن لگائیں تو وہ بھی congruent ہو گی تو یہ دیکھیں دوسری لائن یہ ہے اس کو لائن سمجھیں ٹرائنگل کی سائٹ کو تو وہ بھی congruent ہو گی ٹھیک ہے اور تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایک ٹرائنگل لیں ٹھیک ہے اس کا ایک سینٹر پوائنٹ لیں ایک سائٹ کا A B C ہے تو میں اس کا سینٹر پوائنٹ لے لیتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کسی ایک ایک سائٹ کے پیرلل لائن لگائیں یہاں سے تو میں اس کے پیرلل لگا رہا ہوں تو یہ ایسی گئی تو یہ ایک پوائنٹ آگیا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اپنے سینٹر پوائنٹ لیا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ A D کانگرونٹ سا دی سی کے دوسری طرف جا کے بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ تو یہ بھی سیدھی ساتھی بات ہے آپ سمجھیں کہ یہ ایک لائن ہے تھیورم کہتا ہے کہ تین پیرلل لائنیں ہوں اس سے زیادہ اس کو دوسری سمجھیں اور یوں سمجھیں کہ یہ لائن کارٹ رہی تھی اب اس لائن میں A D ہمارا ڈی سی کے کانگرونٹ ہیں نمبر ون کرتے ہیں ایکسرسائز کا اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ 4.5 سنٹی میٹر کا ایک لائن سیگمنٹ لگائیں لائن لگائیں اب آپ نے اس کو پانچ برابر حصوں میں مطمئن پارٹس میں مطمئن حصوں میں تقسیم کرنا اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ یا یہاں پہ آپ کوئی انگل بنا دے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ مناسب سی پرکار کھول کے یہ نہیں کہ آپ اتنی کھول دی کیونکہ ہم نے اس لائن پر پانچ حصوں میں تقسیم کرنا ہے کیونکہ ہم نے پانچ حصوں میں تقسیم کرنا ہے لیکن طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایسے بنا کر اس کو پانچ میں کریں پھر میں آگے بتاتا ہوں تو پرکار کو یہاں فوکس کر کے مناسب سا کھول کے لائن سیگمنٹ لگائیں ایک لگا دی ایسے آرک پھر اس کو یہاں پہ فوکس کر کے دوبارہ سے یہاں فوکس کر کے ایسے آرک لگائیں دو اسے ہو گئے پھر یہاں فوکس کر کے سینٹر کر کے کہنا چاہیے مجھے ایسے آرک لگائیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہاں پہ سینٹر کر کے یہاں آرک لگائیں ایک دو تین چار اسے ہو گیا اب ایک اور بنانا ہے میرے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ سینٹر کر کے ایسے آپ نے پانچ بھی لگا لی پانچ بھی لگانے کے بعد اس پوائنٹ کو آپ جناب اس بی پوائنٹ سے ملا دیں اب آپ نے یہاں سے اس لائن کے پیرلل ایک خط کھینچنا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمشور کہ وہ استعمال کیا ہوگا جمیریٹی باکس میں ایسے کر کے دو آپ کے پاس وہ ہوتی ہیں ملزن سے نام نکل گیا ان کا یہ چیزیں ہوتی ہیں ان سے آپ پیرلل لائنیں لگا سکتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کو پکڑ کے اس کے لائن کے پیرلل رکھیں اس کا کوئی ایج مثال کے طور پر میں اسے ایک پکڑتا ہوں اور اس کو میں اس لائن کے پیرلل ایسے کر کے میری آجاتی کوئی بھی شیپ آتی لیکن اس کا ایک ایج اس کے پیرلل آنا چاہیے اس لائن کے اس کے بعد دوسری کو پکڑیں اور دوسری کو اس کے ساتھ نیچے رکھ دیں اب کوئی بھی شیپ ہو جائے دی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے یہ آپ نے فرض کر کے ایسے کر کے رکھ دیا پہلے والی یہ ہے اوپر گرین ہے اب آپ اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے سلائیڈ کرنا ہے ادھر کو آپ دیکھیں یہ جو پوائنٹ ہے اب چھپی ہوں گے کیونکہ یہ اوپر آگئی اس کو کھسکانا شروع کریں کہ آپ کو یہ والا نکتہ اس کے بالکل ایج پہ نظر آجائے ایج پہ نظر آئے تو وہاں سے پھر آپ اس پوائنٹ سے لے کے لائن کھینچ دیں جو کہ اس کو یہاں پہ کٹے گی سوری یہ بی پوائنٹ تھا اس کو یہاں کٹے گی یہاں لائن لگا دیں اس کے بعد دوبارہ اس کو ادھر کو کھسکائیں تو یہ پھر ایسے کر کے بنے گی لائن اور جب یہ پوائنٹ نظر آئے تو اس کو اوپر لائن لگا دیں ایسے کر کے پھر اس کو اور کھسکائیں تو ایسے کر کے لائن لگا دیں ایسے کر کے آپ اسے پیچھے کرتے جاتے ہیں لائنیں لگ جائیں گی جب یہ ساری لائنیں لگ جائیں گی تو یہ آپ کے برابر پانچ حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور یہی طریقہ ایسے کرنے کا یہ ایک یہ دو یہ تین یہ چار اور یہ پانچ قویسن نمبر ڈو کرتے ہیں انہوں نے کہہ کہ 4.8 سنٹی میٹر کا ایک لائن لیکن لائن سیگمنٹ کے تاخت اور اس کو آپ نے 3 صرف 3 to 5 کی ریشو میں تین نسبت پانچ میں تقسیم کرنا ہے جسے مطلب یہ ہے کہ اگر ٹوٹل آٹھ حصے ہوں میں آٹھ حصے بناتا ہوں تو تین ایک طرف ایک دو تین یہ تین ایک طرف اور ایک دو تین یہ چار اور یہ پانچ ایک طرف تین اس طرح اور پانچ اس طرح تو یہ 3 to 5 کی ریشو میں تقسیم ہو گیا ہے دوسرے لفظ میں اگر ٹوٹل آٹھ پارٹس ہوں تو تین ادھر اور پانچ ادھر تو 4.8 کرنا تو آپ لائن لگائیں کچھ ٹھیک نہیں لگی لائن اس کو ریز کرتا ہوں یہ فرض کریں ا اور ب میں نے 4.8 سنٹی میٹر کی لگائی اس بعد وہی طریقہ کہ آپ ایک 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 بنایے آپ کو بنانا آتا ہے اپنے ایسے کر کے بنا لیں 60 کا 45 کا 70 کا جو بھی بنانا چاہیں بنا لیں اس کے بعد آپ یہاں سے سینٹر کر کے آٹھ ہی سے بنانے اب اس کے یہ نہیں کہ بہت زیادہ پرکار کو کھولیں بس مناسب سے کھولیں ایک لگایا پھر ادھر سینٹر کر سوری ادھر سینٹر کر کے دوسرا لگایا پھر ادھر سینٹر کر کے تیسرا لگایا اب یہ جو پرکار جب یہاں سے ایک دفعہ سیٹ کر لی اتنے ڈسینس پہ تو پرکار کو چھیڑنا نہیں ہے پھر یہ چوتھا لگایا پھر یہ پانچوہ لگایا پھر یہ چھٹا لگایا پھر یہ ساتوہ لگایا اور امیجن کریں کہ آپ بھی آگے جگہ ہے یہ آپ نے آٹھمہ لگا دی ہے آٹھمہ لگا کے اس پوائنٹ کو آٹھمہ پوائنٹ کو اس سے ملا دیں اس کے بعد دوبارہ اس لائن کے پیرلل انڈ والی جو ہے آپ اپنا وہ رکھیں انسٹرمنٹ لیٹسے کوئی ایسے رکھا جاتا ایسے رکھا جاتا جیسا بھی آتا اس لائن کے پیرلل ہونا چاہیے امپورٹن چیز ہی ہے کیونکہ اس کے پیرلل آپ نے آگے لائنیں لگانی ہے یہ اگر رکھا گیا تو پھر دوسرے والوں کو اس کے نیچے رکھیں ایسے کر کے اور پھر آپ یہ وائٹ والے کو ادھر کھسکاتے جائیں کہ جب یہ اپیر ہو یہ والا اس کو ایسے کریں گے آپ پھر یہ ایسے کر کے اس کی نئی پوزیشن آگی ایسے کر کے اب یہ اس کے اوپر آجائے ہلکا سائی نظر آئے لائن لگا دیں پھر اور کھسکائیں اس کو پھر ایسر ایسے کر کے ایک لائن آئے گی اور کھسکائیں ایسے کر کے ایسے کر کے آپ ساری لائنیں لگا لیں گے تو آپ کے پاس یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ برابر عصم میں تقسیم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پھر آپ نے 2 تو 3 کی ریشو کرنی ہے تو پھر آپ ایک دو تین لے لیں تو تین کے بعد یہاں پہ نشان لگا دیں تو آپ کی یہ 3 اور یہ 5 کی ریشو ہوگی اس میں آپ نے تقسیم کرنا تو یہ اپنے نشان موٹا سکر کی لگا دیں question number 3 ہے کہ آپ ایک لائن سیگمنٹ 5.1 سینٹی میٹر کی لگائیں چلیں ٹیڑی لگا آلاتے ہیں آچھا اب کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ایسا پوائنٹ ڈھونڈیں یعنی کہ میں رفلی سمجھانے لگوں ادھر ا ب ایسا پوائنٹ اس کے اوپر ڈھونڈیں کہ جو لمبائی کہ یہاں سے دوسری طرف کوئی فاصلہ ایک ایج کی طرف overall length کا 2x3 ہو کہ یہاں سے یہاں تک مثال کے لئے فاصلہ 2x3 ہو کسیس کا overall length کا of a b a b کی جو بھی length ہی ہے اس کا فاصلہ 2x3 ہو اس پوائنٹ سے یہاں تک یعنی کہ 2x3 کیا ہوگا یہ ایک طرح سے 66.7 یا 67% کے قریب بنتا تو اس کا طریقہ یہ نہیں کہ اگر یہ 1 ہے یہ 2x3 ہے تو اس کو آسان طریقہ یہ ہوگا کہ اگر اس کو total 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تو یہ یہاں سے پھر یہ 2x3 ہو جائے گا کہ overall 3 ہے 3 میں سے 2 حصوں ایک حصہ یہ دوسرا حصہ یہ 2 حصے ہو گئے کس میں سے 3 حصوں ہے یہاں سے یہاں تک 3 حصے ہے اے سے بی تک تو انہیں اسے دو لینا یعنی آپ اس طرف کو 1x3 ہے فاصل ہے اس طرف کو 2x3 ہے آپ total 3 حصوں میں تقسیم کر کے کسی بھی سائٹ سے دو حصے ہیں وہاں پر نشان لگا دیں چاہے آپ ادھر سے کاؤنٹ کر کے بی سائٹ سے ادھر نشان لگا دیں اے کی طرح سے کاؤنٹ کر کے ادھر نشان لگا دیں تو آپ نے 3 حصوں تقسیم کرنا تو وہی طریقہ کمپاس کو یہاں فوکس کریں ایسے کر کے ایک انگل بنائیں لائن لگائیں آپ مناسب سی کھول کے تین حصوں میں تقسیم کر پہلے یہاں سینٹر کر کے ایسے پھر یہاں سینٹر کر کے ایسے پھر یہاں سینٹر کر کے ایسے تیسرے والے کو اس سے ملا دیں پھر اسی طرح جیسے میں پیرلل لائنے لگانے کو کہا تھا آپ کو سمجھ آگیا آگا اچھے کر لائنے لگا دیں اب آپ دیکھیں آپ میں 2x3 کرنا تو اگر آپ ادھر سے کاؤنٹ کریں تو یہ پہلا اس ہے دوسرا اس ہے تیسرہ اس ہے اگر آپ ایسے سائٹ سے کاؤنٹ کریں تو یہاں سے 2x3 بنے گا یہاں سے یہ اگر آپ بی سائٹ سے کلکولیٹ کرنا چاہتے بی کے ریفرنس سے یہ پوائنٹ ہوگا اور ا کے ریفرنس میں یہ پوائنٹ بتا چکا ہوں اب question number 4 ہے اس میں انہوں نے ایک ڈائیگرام بنائی ہے ڈائیگرام آپ کے سامنے بناتا ہوں پانچ لائنے ہیں پیرلل ٹھیک ہے یہ اب ان کو دو خط کٹ رہے ہیں a یہ b پوائنٹ ہے c d پوائنٹ ہے e پوائنٹ ہے l پوائنٹ ہے m n o p لائنوں کے نام انہوں نے x y z u v رکھا اب یہ ساری لائنے پیرلل ہیں اس طرح کے a x ایسا انہوں نے کہا کہ پیرلل ہے b y کے پیرلل ہے c اور z کے جو کہ پیرلل ہے مزید d u کے جو پیرلل ہے e v کے اور اس کے علاوہ دوسری important چیز یہ ہے کہ a b congruent ہے یعنی کہ یہ distance congruent ہے b c کے جو کہ congruent ہے c d کے جو کہ اس کے برابر ہے جو کہ اس کے برابر ہے جو کہ یہ برابر ہے اب theorem یہ کہتا کہ اگر اس طرح 3 یا 3 سے زیادہ لائن ہوتی 1 2 3 3 3 سے زیادہ لائن 4 5 تو اگر یہ congruent distan ہے اس theorem یہ کہتا کہ lm mn no op congruent ہوں گے theorem کے مطابق lm congruent ہو mn کے جو congruent ہو no کے جو congruent ہو op theorem یہ کہتا اب اگر یہ کہہ رہے ہیں آپ سے کہ اگر m اور n یہ distance m اور n کا یہاں سے لے کہ میں سیدھا نہیں distan دو لائنوں کا distance نہیں ہے میں اس distance کی بات کر mn کی کی اگر m n distance ہے 0.5 centimeter ہو تو آپ نے لمبائی معلوم کرنی ہے l q کی l m n o sorry میں نے غلط لیبل کی پی کی اور اس نے q کا تو l q کی لمبائی کی ہو گی اب دیکھیں اگر یہ 0.5 centimeter ہے یہ بھی 0.5 ہو گا یہ بھی 0.5 یہ بھی 0.5 تو کتنے 0.5 ہو گئے ایک دو تین چار l q کی ہو گیا 4 x 0.5 جو کہ 2 centimeter بہت آسان تھا اس کے ساتھ 8.15 ختم ہو 8.15 ساری تو اب انشاءاللہ ویڈیو میں ہم theorem number 16 کریں اسلام علیکم